ایک طرف جہاں سرکاری اسپتالوں کی ڈاکٹرز اپنی مانگو کو لے کر ہڈتال پر چلے گئے ہیں تو ہی دوسری اور آیوش شکت سکو نے سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے جس کے چلتے آیوش شکت سکو کا ایک پرتینی دھی منڈل حسار میں منطری کمل گپتہ سے ملا ہے لیکن اس ملاقات سے ان کو آج بھی صرف آشواسن ہی ملا ہے پرتینی دھی منڈل کا کہنا ہے کہ کوویڈ میں اپنی جان پر کھیل کر دیش سیوہ چننے والے ڈاکٹرز کو جوب سیکیورٹی دی جائے اور ہائی کوٹ کے آدیش انسار سمان کام سمان ویتن اور پشلا ایریر دیا جائے سنیے اور کیا کچھ کہا دیکھئے کافی ٹائم سے ہماری انوبندی تائیوش شکت سکو کی ایک مانگ تھی کوویڈ نائنٹین کے اندر جو ہے ہم نے آئی شباہ دریانہ سرکاروں نے اپنی جوائننگ کی تھی اور آج انہی کا ایک پرتینی دھی منڈل جو ہے ماننی اس واسطے منطری شریف کمل گپتہ سے ڈکر کمل گپتہ سے آج ملنے کے لیے آیا ہے ہماری جو مکھے مانگے ہیں انہوں نے سب سے پہلی مانگ یہ ہے کہ انوبندی تائیوش شکت سکو جو ہیں انہوں نے اپنی جوب سیکیورٹی کو لے کے اور سمان کام سمان ویتن کو لے کے ماننی اے کچھ نیالے پنجاب اور ہریانہ کے اندر جو ہے ایک یاچی کا داخل کی تھی جس کا فینسلہ دیتے ہوئے ماننی اے کچھ نیالے نے سمان کام سمان ویتن کی ہریانہ سرکار کی نیتی کے آدھار پر ماننی اے مہان ادیش شکائش اگار کو یہ آدیش دیئے تھے 22 اگس 2023 کو جتنے بھی وولنٹیر اے موچ ہیں ان کو آپ سمان کام سمان ویتن کے آدھار پر بیسک پہ جو ہے دینا سنشت کریں اور ان کی جوب سیکیورٹی کے لیے ویبھاگ کی طرف سے ایک پولسی بنانا جو ہے وہ سنشت کریں یہ آدھار 22 اگس 2023 کو پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کی طرف سے ڈائریکٹر جرنل آئیوش کو دیئے گئے لیکن آس دس گیتا مہینے بیچ جانے کے بعد بھی اس پہ کوئی ویبھاگیے کاروائی نہیں ہوئی ہے نا تو انوبندی طائف چکت سرکوں کو بیسک پی ملی ہے نا ہی ابھی تک بھی بھاگنے کسی پرکار کی ان کی نوکری کی گارنٹی یا سرکشہ کے لیے جو ہے کوئی کسی پرکار کی کوئی پولسی بنائی ہے اسی ویشے میں ہم آج ماننی سواستے منتری سے کوئی گیاپن دینے آئے تھے ماننی سواستے منتری نے ہماری بات کو بہت بیان سے سنا اور شگر ہی اس کے اوپر اوپر اوچت کاروائی کرنے کا ہمیں آسواشن بھی دیا اور اس بارے میں انہوں نے ماننی مہانی دیشک آئیش ویباد کو مادیش بھی دیئے تو ہمیں امید ہے کہ ہماری جو شکایت ہے وہ جل سے جل دور ہوگی جی ٹوک شاہب آپ کتنے چکشک لگے تھے اور کب لگے تھے اور اب بھاگ میں کتنے کاریرت ہیں دو جار بیس میں اپریل دو چھے آئیویدک میڈیکل اوپیسر جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئے تھے اور جو ویکنٹ پوسٹ کی اگینسٹ جو ہے ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا دو سو چھے کو جو اب تک رہتے رہتے وہ کچھ سی اچو لگے کچھ کہیں پہ چلے گے تو ایک سو چھوٹیس ابھی ایٹ پریجنٹ آئیوز میڈیکل اوپیسر آئیوز ویباد میں کاریرت ہیں اپریل دو جار بیس کے بعد ایک سال تک ان کا جو اپروول ہے آتا رہا اس کے بعد انہوں نے پورٹ کیس ڈال دیا ہم نے پورٹ کیس ڈالنے کے بعد جو ہے سمان کام سمان مرتن کا جو کیس ہے وہ ہم جیت چکے تھے اب آگست دو جار تیس میں لیکن ابھی تک سرکار کی طرف سے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہاں تک ہم پچھے پچھلے مہینے اپنے ڈکٹر کبل گکتا جیسے بھی ملے تھے انہوں نے ڈیجی صاحب کو عدیش دیئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی جو ڈپارٹمنٹ ہے اور جو سرکار کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے تو اسی مانگ کو لے کر ہم یہاں پہ آئے ہوئے جی ڈکٹر صاحب آپ کی مکھیں مانگیں ماننے مکھہ منتری جی سے اور سواشنے منتری جی سے کیا ہیں مکھیں مانگیں یہ ہے کہ ہمیں جوب سیکیورٹی دی جائے اور ساتھ میں جو سمان کام سمان بیتن ہے وہ ہمیں دیا جائے کیونکہ کوویڈ میں جنہوں نے اب تک کام کیا ہے ایک چاہے وہ این ایچ ایم میں لگیا ہوں یا کچھے کرمچاری لگیا ہوں سب کو جوب سیکیورٹی دی گئی ہے صرف آئیرویتک میٹیکل افیسر آئیوس میٹیکل افیسر کے ساتھ ہی یہ بید باب کیا جا رہا ہے ویسے تو سرکار بول رہی ہے کہ ہم آئیوس کو بڑھاوا دے رہے ہیں لیکن دوسری طرف آئیوس کے پیر بھی کٹ رہے ہیں جو آئیرویتک میٹیکل افیسر دو دو ڈیسپینسریوں میں کام کر رہے ہیں بہرحال ہریانہ کی بھاچپا سرکار ویسے تو دم بھر رہی ہے کہ ہم آئیوس کو بڑھاوا دے رہے ہیں لیکن اپریل دوہزار بیس میں جب کورونا آیا اور سب لوگ ڈر کے مارے اپنے گھر پر بیٹھے تھے تب کورونا کال میں آئیوش ویبھاگ دوارہ کانٹریکٹ پر لیے گئے ان دو سو چھے آئیوش میڈیکل افیسر نے ہی اس سواست ویوستہ کی کمان سنبھالی تھی اور ہزاروں لوگوں کو موت کے موہ میں جانے سے بچائی تھی ان میں سے کچھ تو مہلائیں تھی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر ڈیوٹی کرنے کے لیے جاتی تھی اور حسار میں تو ایک ڈاکٹر پریگننٹ تھی پھر بھی اپنی اور بچے کی جان کی پرواہ کیے بنا دیش سوا کے لیے گھر سے باہر نکلی جن کو اپنی موت کی پرواہ نہیں تھی اور اسے مہان ڈاکٹر کے ساتھ ہریانہ سرکار بھی ادباو کر رہی ہے بات یہیں ختم نہیں ہوتی کیونکہ اگر آگے کی بات کریں تو ایک سال تک کانٹریکٹ پر آئیوش ڈپارٹمنٹ کے طرف سے اپروول آتا رہا ایک سال بعد یہ آئیوش ڈاکٹر کوٹ کیس کرنے کے لیے مجبور ہو گئے اور اگست دوہزار تیس میں کیس جیت بھی گئے جس میں ہریانہ اور پنجاب ہائی کوٹ نے ہریانہ سرکار کو آدیش دیا کہ ان ڈاکٹر کو سمان کام سمان ویتن دیا جائے اور ان کے لیے جوب سیکیورٹی کی کوئی پالیسی بنائی جائے تیس اگست دوہزار تیس کو یہ آدیش آیا تھا لیکن اب تک ہریانہ سرکار نے اور آیوش ویبھاگ نے اس آدیش کا کوئی پالن نہیں کیا ہے یہ آیوش شکرسک آیوش منسٹر کبل گپتہ اور مکہ منتری نائب سینی سے کئی بار مل چکے ہیں لیکن ہر بار ان کو آشواسن دے کر وہاں سے بھیز دیا جاتا ہے لیکن اس آدیش کا کوئی پالن نہیں ہو رہا ہے کنٹیمٹ آف کوٹ کے اس کے بعد کوٹ نے چیف سیکریٹری ہریانہ سرکار اور آیوش ویبھاگ ہریانہ کو آدیش دیا ہے کہ تیس سمیں سیوہ میں کوٹ کے آدیشوں کا پالن کیا جائے نہیں تو آپ کو فائن لگایا جائے گا لیکن پھر وہ آیوش ویبھاگ اور سرکار کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ سرکار اس ماملے پر کب تک سنگیان لے کر آیوش شکرسکو کی مانگوں کو پورا کرتی ہے